تمام سکول یونیورسٹیز نجری تعلیمی ادارے اور مدارس بند کرنے کا فیصلہ ہوا ہے السلام علیکم ناظرین ابھی ابھی وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے لائف پریس کانفرنس کی ہے جس میں تمام تعلیمی اداروں کو بند کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے جی ہاں ناظرین ابھی ابھی بہت بڑی اپ ڈیٹ آ چکی ہے تمام تعلیمی اداروں کو تین مہینے کے لیے بند کیا جا رہا ہے مکمل تفصیل آج کی اس ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ تعلیمی اداروں کو کب تک بند کیا جائے گا شفقت محمود کی پریس کانفرنس بھی آپ دوستوں کو سناوں گا کہ شفقت محمود نے اپنی پریس کانفرنس میں کیا کہا ہے جی ہاں ناظرین آج کی ویڈیو کو آپ نے لائک لازمی سے کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو آپ نے لازمی سے سبسکرائب کرنا ہے نیچے ریڈ کلر کا بٹن ہے جلدی سے اس پر کلک کر کے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے اپشن پر لازمی سے کلک کر کے آل پر رکھیں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیو سب سے پہلے مل سکیں اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اگر آپ ایک ہزار کا فری بیلنس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایک کمال کی اپلیکیشن آج کی ہے جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ اس لنک پر کلک کر کے اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کر کے آپ چوبیس کھنٹے کے اندر ایک ہزار کا بلکل فری میں بیلنس حاصل کر سکتے ہیں جیہا ناظرین وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے ابھی ابھی بہت ہی اہم پریس کانفرنس کی ہے جس میں طلبہ کی پرموشن کے حوالے سے بات کی گئی ہے اور تمام تعلیمی اداروں کو دوبارہ بند کرنے یا کھولنے کے حوالے سے بڑا فیصلہ کیا گیا ہے شفقت محمود کا کہنا ہے کہ 23 جنوری کو دوبارہ NCOC کا اجلاس طلب کیا گیا ہے جس میں تمام تعلیمی اداروں کو دوبارہ بند کرنے کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا کیونکہ ناظرین حکومت بھی نہیں چاہتی کہ ابھی تمام تعلیمی اداروں کو کھولا جائے کیونکہ کرونا وائرس کی تعداد میں بہت تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے بچوں کی جانوں کو خطرہ ہے اور ناظرین اگر آپ لائپ پریس کانفرنس سننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا ہے لنک پر کلک کر کے آپ لائپ پریس کانفرنس سن سکتے ہیں ناظرین اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لینا تھینکس ور وچنگ اللہ حافظ